اسلام علیکم ویوورز کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں کہ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور اپنی فیملیز کے ساتھ سب ہی بہت خوش ہوں گے چلیے جی آج ہی ریسپی ہم لوگ سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو آج ہم لوگ بنانے والے ہیں چنپ لو بہت ایزی بہت ہی یمی ریسپی ہے تو چلیے جی ویوورز ہم اس کو سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پر میں نے لے لیا ہے ایک پتیلہ اور اس کے اندر میں نے ڈال دیا ہے ڈیڑھ پواہ کوکنگ آئل جیسے ہی کوکنگ آئل گرم ہو جائے گا ہم اس کے اندر ڈال دیں گے دو باری کٹی ہوئی پیازیں اور یہاں پر میں صرف گولڈن براؤن نہیں کروں گی پیازوں کو بلکہ ڈاک گولڈن براؤن جو کچھ بلیکش شیڈ کی طرف جائے گی اس حد تک اس کو براؤن کروں گی یہ جلی نہیں ہے پیازیں میں نے خود اس کو اس حد تک براؤن کیا ہے یہ کرنے کا مقصد صرف یہ تھا کہ ہمارے جو اینڈ میں چاول ہوں گے ان کا کلر زیادہ براؤن شیڈ میں آئے گا اور میری فیملی زیادہ براؤن شیڈ والا جو چاول ہوتے ہیں وہ زیادہ پسند کرتی ہے اس کے بعد جی میں نے اس کے اندر شامل کر دیا ہے ایک بڑے سائز کا ٹماتر اور ساتھ میلہ سندرک کا پیز اور پانچ باری کٹی ہوئی سبز مرچیں ان کو بھی اچھے سے پکا لیا ہے بھون لیا ہے اور اس کے بعد جی میں نے اس کے اندر فائنڈی ڈالا ہے ایک کپ چنوں کا چنوں اپلاو بنا رہے ہیں تو میں نے اس کے اندر ایک کپ چنیں ڈال دیا ہیں اور چنوں کو میں نے اوور نائٹ بھگو دیا تھا پانی میں اور پانی کے اندر میں نے ایک چھٹکی میٹھا سوڈا ڈال دیا تھا تاکہ جب میں چنیں اُبالوں تو وہ آرام سے گل جائیں صبح اٹھ کے میں نے ان چنوں کو اُبال لیا تھا اچھا جی اس کے بعد میں نے اس کے اندر شامل کیا ہے کچھ کھڑے مسالے جن میں میں نے ڈالا ہے کڑی پتہ دارچینی زیرا جائفل جاویتری ساوت کالی مرچیں اور ان کو بھی اچھے سے میں نے میکس کر لیا ہے اس کے بعد جی میں نے ڈالے ہیں روٹین کے گھر والے نارمل مسالے جن میں میں نے ڈالا ہے تھوڑی سی حلدی پاودر اس کے بعد میں نے اس کے اندر ڈالا ہے ساوہ چمچ مرچوں کا ٹھیک ہے ٹیبل سپونز جو ہوتے ہیں آپ چاہیں تو نمک اور مرچیں اپنے حساب سے اپنی فیملی کے حساب سے اپنے ذائقے کے حساب سے کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اور ساتھ میں میں نے ڈالا ہے دو چمچ نمک اس کے بعد میں نے اس میں شامل کیا ہے ایک چمچ بھر کے دھنیا پاودر کا پھر تمام تر مسالے ایڈ کرنے کے بعد میں نے اس کو اچھے سے بھون لیا اور اس کو اچھے سے گھلا لیا چنوں کو اور جی میں نے اس کے اندر تھوڑا تھوڑا پانی شامل کیا اور اچھے سے گریوی تیار کر لی جیسے ہی ہمارے چنیں گل گئے اور اچھا سارے مسالوں نے فلیورز چھوڑ دیا اس کے بعد میں نے اس کے اندر شامل کر دیا ہے پانی یہاں میں نے ڈیڑھ گلاس چاول لیا تھے تو پانی ہمیشہ ڈبل جاتا ہے تو جی میں نے یہاں پر لے لیا ہے تین گلاس پانی ڈیڑھ گلاس چاول تھا تین گلاس پانی جیسے ہی پانی اُبل جائے گا ہم اس کے اندر شامل کر دیں گے چاول جی ویوورز یہاں پہ پانی اُبل چکا ہے اور اب ہم نے اس کے اندر شامل کر دی ہے اپنے ڈیڑھ گلاس چاول جو ہم نے اورموز دو گھنٹے سے بھگو کے رکھیے ہوئے تھے میں چاولوں کو زیادہ دیر ہی بھگوتی ہوں اور اس کے بعد ہم لوگوں نے اس کو تب دم لگانا ہے جب ہمارا جو پانی ہے وہ خوشک ہو جائے گا اور صرف 2% جو پانی ہے وہ رہ جائے گا تب ہم نے دم لگانا ہے دم لگانے سے پہلے میں اس میں ڈالوں گی دو اپنے سیکریٹ انگریڈینٹس اور وہ ہے ایک چمچ سر کا اور ایک چمچ سویا سوس ان دونوں کو ڈالنے سے جو فلیور ہے چاولوں کا وہ بہت آؤٹ کلاس ہو جاتا ہے بہت ہی مزے کا ہو جاتا ہے تو آپ لوگ بھی جب چاول بنائے چاہے آپ زیرہ چاول بنائے یا آپ چرنا پلاؤ بنائے یا چکن پلاؤ بنائے آپ نے دم کے ٹائم پہ اس میں ایک چمچ سر کا اور ایک چمچ سویا سوس ضرور ڈالنا ہے اس سے چاول جو ہے وہ بہت ہی مزے کا ہو جاتا ہے اور اس کی خوشبو بھی بڑھ جاتی ہے جی ویوورز جب ہمارا پانی خوشک ہو جائے گا اور صرف اتنا پانی رہے گا جتاکہ آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہے اس پہ ہم لوگوں نے لگا دینا ہے دم اور ہم لوگوں نے رکھنا ہے اس کے نیچے تبوہ تبوے کو ہم نے دو منٹ تیز آنچ پہ گرم کر لینا ہے اور پھر بلکل زیرو آنچ پہ ہم لوگوں نے دم رکھ دینا ہے فور آلموسٹ ٹو 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 مینٹ ہم نے بھول جانا ہے چاولوں کو جی ویوورز پچیس منٹ ہو چکے ہیں اور یہ دیکھئے ہمارے چاول بن کر تیار ہو گئے ہیں میں نے دم کھول لیا تھا اور اب میں چاولوں کو ہلا رہی ہوں اس کے بعد ہم اس کو کر لیں گے ڈش آؤٹ میں نے لے لی ہے ایک وائٹ کلر کی پلیٹ اور میں نے کر لی ہے اپنے چاول کو ڈش آؤٹ آپ بھی میری ریسپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا کہ آپ لوگوں کی ریسپی کیسی بنی اور مجھے لائک شروع اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا ہمیں لیں گے انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو میں ایک نئی ریسپی کے ساتھ مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیے گا till then اللہ حافظ